برسخیر کے طاقتور ترین پنجابی حکمران رنجید سنگھ کی گجرہ والا میں واقعے جنم بھومی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث ویران اور کھنڈر میں تبدیل ہو چکی ہے راجہ حبیب کی رپورٹ لیکھتا ہے یہ ہے سکھ مہاراجہ رنجید سنگھ کی ابائی حویلی اور اس کی جنمگاہ راجہ رنجید سنگھ یہاں دربار لگاتا امور سلطنت سرانجام دیتا اور رایا کے معاملات سنتا لیکن آج یہ طریقی حویلی منتظر ہے کہ کوئی اس کے مسائل کی طرف بھی توجہ دے سکھ دور میں انتہائی اہمیت کی حامل یہ حویلی جہاں پر کئی سالوں تک سلطنت پنجاب کے اہم فیصلے ہوتے رہے آج ویرانی اور سناٹے کا منظر پیش کر رہی ہے رنجید سنگھ کی جائے پدائج کے کمرے سمیت پوری حویلی ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہے انتظامیاں کی ادم توہجیہی کے باعث خندرات میں تبدیل ہوتی یہ حویلی کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتی ہے رنجید سنگھ کی ایک ہسٹری ہے ملکہ دو سو تیس سال پرانی لیکن ادھر آ کے دل کو بہت تکلیف ہوئی ہے ملکہ دو سو تیس سال پرانی ایک ہسٹری ہے لیکن یہ سالا کچھ خندرات میں جو ان سے نہ تبدیل ہو چکا ہوا اپنے دور حکومت میں متعدد لاکھیں فتح کرنے والے شیر پنجاب کی حویلی کے بڑے حصے پر اب خود قبضہ ہو چکا ہے متعلقہ اداروں کی کتاہی کے باعث حویلی راجہ رنجید سنگھ خندر بن چکی ہے شیریوں کا کہنا ہے کہ اس کی تازینوں ارائش کر کے اسے سیاحتی مقام بنایا جا سکتا ہے کیمرامین محمد ریزوان کے ساتھ راجہ حبیب آئی نیوز